تو جین تیرپی ہم کیا کہتے ہیں فالٹی جینز جو آگئی ہیں نا ان کی جگہ صحیح جینز کو انٹریڈیوز کرنا ان کے فنکشن کو صحیح جین کے ذریعے ریپلیس کرنا اس جین تیرپی اور جین تیرپی جتنی تیرٹیکلی کامیاب ہوتی جائے گی پریکٹیکلی اتنا زیادہ انسان خاص طور سے میڈیکل سائنس کی فیلڈ میں ریولیشنائیز ہوتے جائے گی سمجھ مہاری بک اب میرے بچے جین تیرپی کے لئے آپ کیا کرتے ہیں ایک صحیح جین لیتے ہیں اور اس صحیح جین کو مان لیں کہ ایک بندہ ہے اس کو ایک جنیٹک ڈیزیز ہے اور وہ جنیٹک ڈیزیز کیوں ہے کہ اس کی ایک جین خراب ہے جس کی وجہ سے اسے جنیٹک ڈیزیز ہے میں ایک ایسے انسان سے جس کے اندر وہ جین صحیح موجود ہے اسی طرح سے جس طرح بھی ہم نے انسلین والی جین نکالی اسی طرح سے وہ جین نکال سکتا ہوں اس میں سے اور وہ جین میں جس انسان کو ڈیزیز ہے اس جین کو جو میں نے صحیح نکالی ہے اس انسان میں ڈال سکتا ہوں جو کہ جس میں ڈیفالٹی جین موجود ہے اور اگر وہ جین صحیح سے اس میں چلی گئی تو کیا وہ صحیح فنکشن شروع کر دے گا yes or no بیٹا فاطمہ جواب دو جی تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر میں ہر جین کو آئیسولیٹ کر پاؤں اور ہر فال جو جینٹک ہے اسے آئیڈنٹیفائی کر پاؤں اور ہر دفعہ میں ایک صحیح جین کو سکسیسفولی امپلانٹ کر پاؤں تو میں کسی بھی جینٹک ڈیزیز کو ٹھیک کر سکتا ہوں کہ جین تھیرپی کے لیے جو آئیڈیل ویکٹر ہیں وہ پلاسمنٹ نہیں ہیں بلکہ وہ وائرس ہیں ایک زمانے میں میں سوچتا تھا کہ وائرس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں دیار ٹوٹل پیراسائٹس اللہ نے ان کو کیوں بنائے ہم تو کہتے ہیں اللہ نے ہر شائع کو انسان کے فائدے کے لیے بنایا کائنات کو مسخر کیا انسان کے فائدے کے لیے تو اب یہ پھر کیوں بنایا بھائی آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ وائرس کے بغیر جین تھیرپی ممکن نہیں ہے اب سوال یہ پلاسمنٹ کیوں نہیں استعمال ہو رہا ہے پلاسمنٹ جو ہے وہ کیوں نہیں استعمال ہو رہا کیونکہ پلاسمنٹ ہے بیکٹیئیہ کا بیکٹیئیہ کے اندر اگر آپ جین انکورپوریٹ کریں گے جیسے بھی ہم نے کی اور اس بیکٹیئیہ کو آپ باڈی میں بھیجیں گے تو پہلے تو آپ کی باڈی کا ایمیون سسٹم اسے ایڈنٹیفائی کر لے گا دوسرا بیکٹیئیہ اپنا ڈی ای نے آپ کے ڈی ای نے میں نہیں ڈال سکتا جبکہ وائرس چونکہ بیکٹیئیہ سے بھی تھاؤزن ٹائم سمالر ہوتا ہے اس لیے وائرس کو باڈی ایڈنٹیفائی آسانی سے نہیں کرتی دوسرا اس میں آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ وائرس کا میکانزم کیا یہ اپنا ڈی ای نے ہوس کے ڈی ای نے میں ڈال دیتا ہے تو جب وہ اپنا ڈی ای نے ہوس کے ڈی ای نے میں ڈالے گا تو وہ جین بھی ساتھ چلی جائے گی جو جین آپ نے بھیجی ہے ریکومنینٹ ڈی ای نے بنا کر بیٹا بات سمجھ میں آرہی نہیں آرہی ہے آرہی ہے سر اسی لیے وائرس کا گروپ آئیڈیل گروپ ہے جین تیرپی ہے حالانکہ کمرشل ہی نہیں ہے لیکن جین تیرپی کے لیے وائرس کا گروپ ہے اب وائرس کے تین کامن گروپ سے جین تیرپی میں استعمال ہوتے ہیں ریزن سمجھ میں آگیا وائرس کو ہی اس کرنے کا پہلا گروپ ہے وائرس کا ریٹرو وائرس یہ گروپ وہ ہے وائرس کا جو بیٹا جاتا ہے بڑا ہی جو ہے نا ویگرس قسم کا گروپ ہے یہ جاتا ہے جاکر تھک 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 اپنی جینس کو آپ وائرس کو انجھt کرتے ہو جاکر اپنی جینس کو کیا کرتا ہے جو ریکومنینٹ ڈی لے کے گیا ہے اس کو انکورپریٹ کرتا ہے رینڈملی انٹو ہوز ڈی ای نے رینڈملی انٹو ہوز ڈی ای نے تو یہ تو میک شور کر لیتے ہیں کہ جو جین آپ نے بھیجی تھی وہ ساتھ چلی جائے گی لیکن اس وائرس کے گروپ میں مسئلہ کیا ہے کہ یہ رینڈم انسرشن کرتا ہے جس کی وجہ سے بعض دفعہ جینیٹک کمبینیشن ہوسٹ کے اتنے خراب ہو سکتے ہیں کہ وہ میوٹیشن ہو جائے اور کینسر پیدا ہو جائے کیا پیدا ہو جائے اور مصیبت یہ ہے کہ اس وائرس کی ایکٹیویٹی کو ریورس نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے ریکٹرو وائرس کا گروپ سب سے سب سے سگنیفیکنٹ ایمپیکٹ ڈالتا ہے لیکن مسئلہ کیا ہے رینڈم انسرشن ہے اور اس سے اگر کوئی گڑھڑ ہو گئی تو اسے کنٹرول نہیں کر سکتے تو دوسرا گروپ لے گار آتے ہیں مارکٹ میں دوسرا گروپ ہے لینٹی وائرس کا لینٹی وائرس کا یہ گروپ کیا ہے یہ گروپ ایکٹ تو تھوڑا سلولی کرتا ہے لیکن یہ اور یہ بھی جا کر ہوز ڈی ای نے میں اپنا ڈی ای نے انسٹ کر دیتا ہے اور رینڈم لی ہی کرتا ہے لیکن اس میں ایک پوزیٹیو ہے وہ کیا کہ یہ اس کا اگر ایفیکٹ غلط ہو جائے تو اس کو روک سکتے ہیں سمجھ میں آتی ہے تیسرا گروپ ہے ایڈینو وائرس کا تیسرا گروپ کون سا ہے بھائی ایڈینو وائرس یہ گروپ کیا ہے یہ گروپ جنابِ آلی جاتا ہے اور سیل کی مشین مشینری کو آور ٹیک کر لیتا ہے لیکن یہ اپنا ڈی ای نے ہوز کے ڈی ای ای نے میں ڈالتا ہے وائرس دو طرح کی اتھانے ڈی ای نے اور آر ای نے وائرسز تو یہ جا کر ہوز کی مشینری سے اپنا کام کرواتا تو ہے لیکن بغیر اپنا ڈی ای نے ڈالیں تو آپ اگر اس کو بھیجتے ہیں تو یہ سیل کی مشینری میں اپنا کام کروانے تو لگ جاتا ہے اس میں وہ جین بھی ایکسپریس ہوتی ہے جو کہ آپ نے بھیجی ہے لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ سیل جب ڈی وائیڈ ہوگا آگے تو یہ آگے انہیرٹ یہ ڈی ای نے آگے انہیرٹ نہیں ہوگا اسی لیے ای ڈی نے وائرس کی تھیرپی کا فائدہ کیا ہے اس سے کینسر پیدا ہونے کی چانسز بہت کم ہیں لکستان کیا ہے کہ یہ آگے انہیرٹ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اسی لیے ای ڈی نے وائرس کی جو دین تھیرپی ہے یہ اس وقت استعمال کی ان سیلز کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو لاؤنگ مہینوں کئی سالوں تک رہتے ہیں اس کے بعد نیت بنتا ہے تو آپ میکروفیج کی تھیرپی کے لیے جو ہے وہ ای ڈی نو وائرس استعمال کر سکتے ہیں سمجھ میں آ رہی ہے لیکن جو سیل ڈی وائیڈ ہونے کی ability رکھتا ہے ان میں ای ڈی نو وائرس کا use ختم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ جین آگے انہیرٹ نہیں ہوگی بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی جین تھیرپی کا practical یا approach سمجھ میں آیا آپ کو پکا اب میرے بچے اس سے related پھر کچھ جینٹک ڈیزیزز ہیں جن کے علاج جین تھیرپی سے کرنا شروع کیا جا چکا اور وہ کون کونسی ہیں سکل سیل اینیو کر رہے ہیں اسی طرح سی آئی ڈی سی آئی ڈی اور cystic fibrosis cystic fibrosis انشاءاللہ تعالی ان تینوں ڈیزیزز کے اوپر ہم بات شروع کریں گے اگلی دیکشن میں اب اس چیپٹر میں ہم جینٹک ڈیزیز پڑھیں گے یہ cystic fibrosis ہے باقی تو ایک ایک لائن دو دو لائن کا ہے cystic fibrosis کو تھوڑا سا لمبا کرنا exam میں بہت آتا ہے آٹھ نو نمبر میں بھی سوال آیا ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر ہمیں اصل میں پڑھنا ہے ایک تو یہ جینٹک ڈیزیز پڑھنا ہے اس کے بعد ٹاپک پڑھنا ہے GMO کا genetically modified organism genetically modified organism تو GMO تھوڑا بہت میں پڑھاؤں گا تھوڑا بہت notes سے آپ کو دکھاؤں گا باقی آپ book سے read کریں گے جو یاد کرنے والی باتیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلی lecture میں یہ chapter ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے اگلی lecture میں یہ chapter ختم ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہے جی بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ